صحابہ اکرام جو تھے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے اللہ اکبر بے پناہ محبت کرتے تھے اور جب جنگ ہوتی تھی جنگ کے میدان میں خاص طور سے جنگ اہود کے اندر جب دشمنوں کا تیر آنے لگا تو بہت سارے صحابہ اکرام آئے اور آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور تیروں کی بوچھار کو پرداشت کرتے تھے میری نبی کو کہیں تیر نہ لگ جائے میرے نبی کے کہیں تیر نہ لگ جائے اور اس کے بارے میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بھی ان کا نام بھی آتا ہے کہ یہ بھی کھڑے ہو گئے اور سارے جتنے بھی تیر آتے تھے سب کو اپنے سینے پر روکتے تھے کہ کہیں میرے نبی کو تکلیف نہ پہنچ جائے اللہ اکبر اتنی جانسار صحابہ اور اتنی محبت کرنے والے تھے جب آپ وضو کرتے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہ پاتا تھا اپنے صحابہ اکرام اپنے ہاتھوں میں روک لیا کرتے آپ کے تھوک آپ کے بلغم کو آپ کے وضو کے پانی کو گرتے ہوئے دیکھتے اس کو لینے کے لئے لڑ پڑتے تھے یعنی ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرتے تھے صحیح بخاری کے روایت میں روایت موجود ہے اتنی محبت کرنے والے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب بھی کوئی حکم دے اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار ہو جاتے تھے اللہ اکبر ایک صحابی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں میری جان کیا ہے میری جان کیا ہے میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں اللہ اکبر جان سے بھی زیادہ بیوی بچوں سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں اپنی اولاں سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ اکبر غور کیجئے آگے فرماتے ہیں میں جب گھر میں موجود ہوتا ہوں آپ کی یاد آجاتی ہے میں جب گھر کے اندر موجود ہوتا ہوں آپ کی یاد آجاتی ہے جب آپ کی یاد آجاتی ہے فَمَا أَصْبِرُ حَتَّ عَاتِيكَ جب تک آپ سے ملاقات کر کے آپ کا دیدار نہیں کر لیتا ہوں میرے دل کو چین نہیں ملتا یہ صحابہ اکرام تھے جب تک آپ سے ملاقات کر کے آپ کا دیدار نہیں کرتا ہوں میرے دل کو چین اور سکون نہیں ملتا میں سبر نہیں کر پاتا آج لوگ کیسے کیسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں کیسے کیسے ظالموں سے جابروں سے بے حیاء اور فہشکار عورتوں سے محبت کرتے ہیں یہ صحابہ اکرام سب سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اپنی اولاں سے بھی زیادہ بیوی بچوں سے بھی زیادہ اپنی جان سے بھی زیادہ کیا ہوا پھر فَأَنظُرُوا إِلَيْكَ جب آپ سے ملاقات ہوتی ہے آپ کا دیدار کر لیتا ہوں میرے دل کو سکون مل جاتا ہے وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِ وَمَوْتَتْ لیکن جب اپنی موت کو یاد کرتا ہوں اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں میں جانتا ہوں میں بھی جنت میں جاؤں گا میرے نبی بھی جنت میں جائیں گے لیکن نبی کا درجہ تو بڑا ہوں چاہو گا نبی کا درجہ تو بڑا ہوں چاہو گا نبی کا مقام تو بہت بلند ہوگا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہتے ہیں اَنَّكَ اِذَا ذَخَلْتَ الْجَنَّةِ رُفِعَتَ مَا النَّبِيِّينَ جب آپ جنت میں جائیں گے تو آپ نبیوں کے ساتھ رہیں گے آپ نبیوں کے ساتھ رہیں گے وَإِنِّي دَخْوَإِنِّي دَخَلْتُ الْجَنَّةِ خَشِتُ أَلَّا عَرَاكَ اور میں جب جنت میں جاؤں گا مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھے نیچے نہ کر دیا جائے جنت میں مجھے نیچے نہ کر دیا جائے اور میں جنت میں آپ کا دیدار نہ کر سکوں جنت میں آپ کا دیدار نہ کر سکوں یہ صحابہ اکرام ترتے تھے کہ آج ہم دنیا میں نبی کا دیدار کرتے ہیں جنت میں کیسے دیدار کریں گے نبی تو بڑے درجے والے ہیں بڑے برتوے والے بڑے مقام والے ہیں اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آپ نے سنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کبھی بولتے نہیں تھے دین کے بارے میں کوئی بھی سوال کرتا تھا جب اللہ آپ کو جواب بتا تھا تب ہی آپ بول دیتے صحابی اتنی جذبے کے ساتھ سوال کر رہے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنت میں بلند مقامات حاصل کر لیں گے ہم نیچے رہ جائیں گے آپ قدیدار کیسے کریں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی نہیں آئی تھی آپ خاموش رہے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے جبریل کو بھیج دیا تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے جبریل کو بھیج دیا جبریل اللہ کا کلام لے کر کے آتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں ومیت اللہ والرسول جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو قیامت کے دن تو وہ لوگ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے نبیوں کے ساتھ صدقین کے ساتھ شہدہ کے ساتھ سالحین کے ساتھ اور یہ بڑے اچھے ساتھی ہیں اللہ ہم کو بھی ان لوگوں کی رفاقت نصیب فرماؤں اللہ ہم کو بھی تو اپنی اور اپنے رسول کی صحیح اطاعت کرنے کی توفیق دا فرماؤں اس کے بعد بعض روایتوں میں آتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو چلے گئے تھے ان کے گھر صحابہ کو بھیج کر کے بشارت سنائے اور کہا دیکھو آپ کے بارے میں اللہ نے یہ آئے تنازل فرما دی ہے کہ آپ جنت میں ہمارے ساتھ رہیں گے